سوامی جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ پوری دنیا جب بھاگ دور سے دن بھر کی تھکن سے اوب چکی ہوتی ہے پیسوں کی چاہت سے جب اوب جاتی ہے تو پھر اس کو سکون کی تلاش ہوتی ہے اور وہ سکون آپ کے پاس آکے ملتا ہے تو فیزیکل ہیلتھ کی فکر تو بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر آخر میں آ کر سب کو فکر ہوتی ہے منٹل ہیلتھ کی اور ان دنوں تو سب سے زیادہ بڑی پریشانی ہے چاہے بڑے ہوں بزرگ ہوں بچے بھی اس وقت منٹل ہیلتھ جو ہے ان کی ٹھیک نہیں ہے تو ایک ذہنی سکون کے لیے جو پورا ہے منٹل ہیلتھ کا پروٹوکول ہے اب ذرا سٹیپ بائی سٹیپ وہ کروا دیجئے تو یہ انولوم ملوم کے بات جو میں کہہ رہا تھا بس طریقہ کبال بھاتی انولوم ملوم اونکار گاہیتری کے دھیان کے ساتھ وہ خدا واللہ علمائٹی گوڑوائے گروہ اکال پرکھ پرماتما سچی دانند سروپ پرم دیالو پرمکرپالو شرشتی کے جرے جرے میں اس برمہنڈ کے کنکن میں جو پرماتما ویرادمان ہیں واسو دیوہ سروم بھیش آواز سم ادم سروووم سروم خلو ادم برحم بس اونکار برحم کے ساتھ ایک اکار ہوتے ہوئے اونکار دھیان کے ساتھ انولوم ملوم کریں اور تھوڑی دیر شانت ہوتا ہے وقتی شانتی کی تلاشمہ میں دیکھتا ہوں یہاں سمدرے کے کنارے ہو یا پرکرتی کی جہاں نیسر کی کچھٹائیں ہیں ان سب کے بیچ میں وقتی آ کر کے کچھ دیرے ضرور بیٹھتا ہے اور پانچ دس سیکنڈ ہی بیٹھ کر کے اور اس سوہانے درشے کو دیکھ کر کے یہ آنندی تو ہوتا ہے تو ایک بھیتر کی روحانی دنیا ہے اور اس روحانی دنیا میں اترنے کے لئے ایک تو تو بھرامری پران آیا بہلے امگلی ماتے پرسید تینیابہ آنکھوں پر کانوں اٹھے سی بند اور مقبی بندوں کار کا ناج جب ایسا ہوتا ہے تو ملادہار سے سسرار تک ہماری انتشکتیت جاگریت ہو جاتی اور اپنے آپ دھان لگ جاتا ہے بھرامری کے بعد ادھگیت اوہ 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 ایسے پھر مون دھیان ہو کر کے بھی اپنے شروپ میں اپنی نجتہ میں آتما نوشہسن میں جب ہم گہرے اتر جاتے ہیں تھے یوگا نوشہسنم یوگشت برتی نیروتھا تداد رشتو ہو سروپ یا وستانم ویدانت ویجیان سونی شیطار تھا سنیاسی یوگات یتیا حشد ستوا تی برمہ لے لوکیشو پرانت کالے پرامرتا پری مجینتی سروی تو ہم اپنے شروپ پہ اپنے نجتہ میں جا کر کے اپنے آپ میں سارے برمہنڈ کو پاتے جو ہم بار بار کہتے ہیں we have unlimited knowledge unlimited love, compassion, peace, happiness unlimited strength, wisdom everything in our soul تو یہ جو انبھوتی ہے یہ بچپن سے ہی تھوڑی تھوڑی ہونے لگے تو ایک دن بچوں کو یوگ کرتے ہوئے میناکسی جی جو سنا جی بول رہے تھے آپ کے بچے کیسے ایک ایک گھنٹے یہ یوگ بھی کر لیتے ہیں اور جرہ سے بچلت نہیں ہوتے اور پڑھائی تو گھنٹو گھنٹو کرتے ہیں اور آنند میں رہتے ہیں یہ یوگ کی مہمہ ہے تو ہم میں دھرتی جیسا دھری ہے دھرتی جیسا دھری آگنی جیسا تیج بایو جیسا بیگ جل جیسی شیتلتا اور آکا جیسی ویرادتا ہو یہ یوگ سے ہی ہم پائیں گے پنچ تتو کے یہ جو دیوگون ہیں ہم نے تو آپ کے بچوں کو اتنے قریب سے دیکھا ہے ہم نے تو آپ کے بچوں کو اتنے قریب سے یوگ پیٹ پتنجلی میں دیکھا ہے آپ تو گھنٹوں کی بات کر رہے ہیں دن دن صبح سے لے کر شام تک آپ کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں میں ہوں جوچھنا کئی بار سوامی جیے ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ ہمیں پہلے کیوں نہیں ملے جب ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہماری فلیکزبیلیٹی بھی آپ کے ربر والے بچوں کی فلیکزبیلیٹی کی طرح ہوتی ہے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کے ایک دب جب بچپن سے یوگ کے عادت پڑ جائے گی پھر یوگ ہمارا سوابھاو بن جائے گا اور میں یہی جاتا ہوں یوگ ہمارا سوابھاو بنے اور یہ یوگ ہمارا سوابھاو بنے گا ایک دن اور ہم یہ کر کے ہی چھوڑیں گے کیونکہ ہم نے بھی ایک ٹھان رکھا ہے بھارت میں بڑے ہو یا بوجرگ ہو سب کو ہمیں نیروگی بنانا ہے جو بڑے بوجرگ آتک نہیں کر پاتے تو ہم ان سے کہتے ہیں آپ یہاں سے ہی شروع کر لو سوکشو میایم سے ہی تو نشیت روپ سے جب ہم یہ یوگ کرتے ہیں تو اپنے آپ جیون بدلتا چلا جاتا ہے بچوں کے لئے تو ہم نے بتایا جوانوں کے لئے تو ڈنڈ بیٹھک میں روز بتاتا اور کہتا ہوں اور ادھک نہیں نا تو کم سے کم بھوجنگ آسن یا یہ سامان نیدرند اسی سے ہی شروع کرو اسی کو ہی آپ دیکھ رہے تھے روی بچہ میرے ساتھ کرنے لگا اور تھوڑی دیر میں ہی اس کی دم اکھڑ گئے آج کل بچے دس سے زیادہ نہیں کر پاتے اور ہمارے تو پتنجری گرکرم کے بچے سو سو بار سو سو بار یہ کر لیتے ہیں تو جوانوں کے لئے بھی میں کہوں گا کم سے کم سو سو بار جو ہے جی وہ بھوجنگ آسن کریں یا ڈپ سے لگائیں یا دند لگائیں جی ہماری میناکچی بہنتو دند لگا کر کے ایک دم جو سنا جی ایک دم پہلوان ہو گئی ہے آپ دونوں کی سیہت دیکھ کر کے بہتوں کو ساتھویک ارشاہ ہوتی ہوگی بیس تو نہیں ہوتا ہے لیکن ساتھویک ارشاہ ضرور ہوتی ہے جب ہم یوگ کر کے اپنے سٹریکچر کو کریکٹر کو ایک دم ڈیوائن بنا لیتے ہیں اور یہ آپ کے سکھائی یوگ کی ہی مہمہ ہے کہ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ میں لاسٹ بیمار کب ہوئی تھی ہر سیزن چینج میں ہر سیزن چینج میں زکام ہوتا ہے سوامی جی پچھلے تین سالوں سے مجھے زکام نہیں ہوا ہے اور چھوٹی موٹی بیماریاں تو چھوڑیے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بیماری ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہی ہے تو میں جاتی ہوں اور مناخشی اور ہم سبھی لوگ یہ آپ لیک دم ٹھیک بات کہیں تو سردی زکام بخار کاف کوڑ اور پیٹ میں درد کبھی گیس ایسی ڈی ٹی کبھی کوئی وائرل کبھی جہاں پیٹ میں کہا پھوٹ پوائیزننگ اور یہ کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے لیکن یوگ کرنے سے ان سے بچ جاتے ہیں اور سبتہ میں ایک بار نصے اور کر لیں سبتہ میں ایک بار کنجر کر لیں جو آپ بتا رہے تھے ہمارا شیئر کر رہا ہے سبتہ میں ایک بار کنجر کر لیں ومن کر لیں سبتہ میں ایک بار نصے کر لیں سبتہ میں ایک بار بستی لے لیں سبتہ میں ایک بار اپواس کر لیں تو پھر تو جندگی اور بھی سواہنی ہو جاتے ہیں تو بڑے بجرگ جو زیادہ نہ کر سکیں تو ایک چھوٹا ایک اور بہت اہم باقی ہے جو بڑے بجرگ سوکشمیائم کریں کبھر مکتہ اور منڈوکاسن کریں اسی سے ہی ان کی صحت بہت اچھی رہے گی موسیقی